جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور اس وقت ہم دیش کی پرسید انورسٹی جامعہ ملیا اسلامیہ میں ہیں جامعہ ملیا اسلامیہ آزادی کا پچھتروں سو تنترتہ دیوس منا رہا ہے جسے امریت مہتصو کے روپ میں ہماری سرکار منا رہی ہے بھارت سرکار منا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ ملیا اسلامیہ میں الگ الگ ذریعے سے آزادی کی ہولناکیوں کو آزادی کے دن کو اور آزادی کی یادوں کو یاد کیا جا رہا ہے کہ کیسے تقسیم ہوئی تھی کیسے ملکہ بٹوارہ ہوا تھا سن سینٹالیس میں کیا صورتحال تھی کیسے لوگ ٹرینوں کے ذریعے سے سفر کر رہے تھے کیسے ادھر سے ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر ایک بڑی تعداد آ جا رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو قویتہ ہے کہ ہم ہوں گے کامیاب یہ گریجا کمار ماثر کی لکھی ہوئی قویتہ ہے ہم ہوں گے کامیاب ایک دن من میں ہے وشواس پورا ہے وشواس اسی طرح سے آپ مہاویر پرسات دیویدی کی ان قویتہوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جسے جامعہ ملیا اسلامیہ میں دکھایا گیا ہے الگ الگ ذریعے سے جامعہ ملیا اسلامیہ اپنے تمام سوطنتہ سنگرام کے دوران جو یادیں تھیں جو چیزیں تھیں اسے کس طرح سے دکھانے کا پریاس ہو رہا ہے یہاں دیویدی صاحب کی ایک لائن ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے یش کہا گیا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرب سے سب بھائی بھائی لیکن آج بدقسمتی یہ ہے دکھ ہی اس بات کی ہے کہ ہندو اور مسلمان کو لڑانے کا پریاس ہو رہا ہے ایک دوسرے کو الگ کرنے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن مہاویر پرسات دیویدی کی ان لائنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے یش لکھا گیا ہے گرب سے سب بھائی بھائی ہیں سب کے سب تیرے شہدائی ہیں فلو فلو سودیش جے جے بھارت دیش تو بھارت دیش کی جدکار کی گئی ہے سب لوگوں کے اتھان کی بات کی گئی ہے سب لوگوں کے اپلیفمنٹ کی بات کی گئی ہے اسی طرح سے ماکھن لال چترویدی کی پشپ کی ابھیلاشا کو یہاں درشانے کا پریاس کیا گیا ہے چاہ نہیں میں سربالا کے گہنوں میں گوٹھا جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اور اس کے بعد یہاں پر اللہ ماہ اقبال جو سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اور ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا شائر مشرق جنہیں کہا جاتا ہے شائر اسلام جن کو کہا جاتا ہے ان کی جو سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا جوئین کی یہ قویتہ ہے اس کو بھی یہاں پر درشایا گیا ہے کہ اقبال کوئی مجرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہا ہمارا اسی طرح سے آپ بھارتی وندنہ کی ان لائنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں سور کان ترپاتھی نیرالہ نے جسے لکھی ہے اور اس طرح سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں الگ الگ ذریعے سے تمام وہ لوگ جو سنتہ سنگرام کے دوران جنہوں نے کسی طرح کرول ادا کیا یا کسی طرح کی انقلابی قویتائیں لکھیں یا لوگوں کو پریویت کیا آزادی کے لیے بھارت کی آزادی کے لیے بھارت کی اکتہ کے لیے بھارت کی اکتہ کو سنسچت کرنے کے لیے یا اسی طرح سے یہاں راشترگان آپ دیکھ سکتے ہیں رویند ناٹ ٹیگو رٹل جو راشترگان ہے جنگنمن ادھنائیک جہے بھارت بھاگی ویدادہ پنجاب اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے پور پرداد منتری اٹل بیہاری واشپئی کی بھی یہاں لائنوں کو درسایا گیا ہے اٹل جی کی لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہندو کناتے ان کا دکھ سنتے یادی تمہیں لاج آتی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پندر آگست کا دن کیا کہتا ہے اٹل جی کی ان لائنوں میں درشانے کا پریاس کیا گیا ہے اور آگے آپ دیکھئے کس طرح سے دوارکہ پرساد مہشوری کہ ان لائنوں کو درشایا گیا ہے اور دکھانے کا پریاس ہوا ہے دوارکہ پرساد مہشوری بھی کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو قیدی کی تلاش علی جواد زیدی کی ان لائنوں کو بھی یہاں پر گیلری میں دکھانے کا پریاس ہو رہا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ آج سوٹنترتہ سنگرام کا پچھتروان ورش گانٹ منا رہا ہے اس آزادی کے امرت مہتصو کے اوثر پر ہماری سرکار نے مودی سرکار نے کیند سرکار نے ہر گھر ترنگا ابھیان شروع کیا ہے اور آزادی کی ہولناکیوں کو بھی اس دریئے سے یاد کیا جا رہا ہے کہ اس وقت لوگوں نے کیسے کیسے دکھ کیسی کیسی تکلیفیں صحیح تھیں کیسی کیسی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا کہ کس طرح سے انیس سو پانچ میں بنگال کو تقسیم کر دیا گیا کس طرح سے انیس سو سینٹالیس میں بھارت کے سینے پر خنجر چلایا گیا اور بھارت کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے اور اس طرح سے وہ دن دکھ کا دن تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی داداد میں لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ اور جا رہے تھے تو اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جاملہ اللہ اسلامیہ آج آزادی کے شہیدوں کو یاد کر رہا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے آزادی سے سمبد میں کچھ لکھا ہے یا کچھ باتیں کہیں ہیں اسے بھی یاد کر رہا ہے پنڈت اٹل ویہاری واشپی کی بھی ان لائنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پندر آگست کا دن کہتا ہے آزادی ابھی ادھوری ہے سپنے سچ ہونے باقی ہیں راوی کی شپت نہ پوری ہے جن کی لاشوں پر پگ دھر کر آزادی بھارت میں آئی وہ اب تک ہیں خانہ بدوش گم کی کالی بدلی چھائی اب خانہ بدوش کا شب یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے یا اسے اردو زبان میں استعمال کے جاتا ہے کم سے کم یہ ہندی کا لفظ بالکل نہیں ہے اسی طرح سے قتل آگ کے خٹپاتوں پر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گم کی کالی بدلی چھائی یہاں گم بھی جو ہے ایک طرح سے اردو کا ہی لفظ ہے اور کلکتے کے فٹپاتوں پر فٹپات بھی اسے اردو میں ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے تو جو لوگ اردو زبان سے دشمنی کرتے ہیں یا اردو زبان پر بار بار پرہار کرتے ہیں اٹل بیہاری واجبہین نے ان کو بھی سندیش دینے کا پریاس کیا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وطن سماچار کے لیے محمد احمد کی یہ ریپورٹ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ بہت سارے لوگ آج ہمارے دیش میں ایسے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی دیکھی نہیں نہ آزادی کے کیا ایکسپیرینس ہوا وہ ایک آزاد دیش میں پیدا ہوئے تو وہ اس کو بہت لائٹلی لے رہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا پڑی ہمارا حق کتنے لوگوں کی سیکریپائزز کے بعد بنا اس لئے ضروری ہے ان کو بتانا کہ جب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت انڈیپینڈنس اس کو بچا کے رکھو اس کو بڑھا کے رکھو آپس میں سب مل جل کے رہو تاکہ پھر کبھی کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے دیش پہ راج کر سکے اور ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ آگے ہم آپس میں بھی اتنا مل جل کے رہیں جو کی جس کی ویسے کبھی ہم نہیں ملے تھے تو دیش بڑھ بھی گیا تھا اب اس کے بعد یہ دیش نہ کبھی بٹے گا اور اس کے لئے ہم کو پوری محنت کرنے پڑے گی اور چھاتروں کی بڑی ذمہ داری بتائیے جانیا چھاتروں کی بڑی ذمہ داری آزادی کو محفوظ رکھیں اس کو انجوائے کریں اس کو آگے لے کرتے لئے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چھاتر کیونکہ اتنے بڑے سنکھیا میں چھاتر مل جاتے ہیں ایک ساتھ تو اس لئے یونیورسٹیز کے اندر ایسی ایگزیبیشن ہونا یا ایسے ڈرامے یا ایسی سٹریٹ پلیز ہونا بہت ضروری تھا تاکہ یہ میسج جائے پتہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی وہ یونیورسٹیز دیش کو لیڈ کرتے ہیں دیش کے آنے والی پیڑی کو سمجھ دیتے ہیں تو اس کے ان کے لئے بھی بہت ضروری ہے یہ بہت اچھا میں بتائی دوں گی پریمچند آرکائیوز کو اس کی ڈریکٹر کو بھی کہ انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو ڈپکٹ کیا ہے اور اس کو ان سب کا ایک بکلٹ بنا کے آگے کے لئے بھی کیونکہ ایک بکلٹ بنا کے ہر بچے کو ملنی چاہیے چھوٹی سی بکلٹ ہو پتہ یہ ساری باتیں کیونکہ اس کے اندر بہت سی پویٹریز ایسی لکھی گئی جو انگریزوں نے بین کر دی ان کو تکلیف تھی کہ یہ کہیں لوگوں کو جگہ نہ دے تو آج وہ سب انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تو ان سب کو بھی بکلٹ میں رکھیں تصویریں لوگ پہچانیں اپنے ان ساتھیوں کو جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے دیش کے لئے بہت کچھ وہ دیا ہے ایک سیکریفائز کی ہے کچھ فلمیں بھی آئی ہیں ان ٹاپکس پہ تو جن بچوں نے دیکھی ہوگی ان کو پہلی بار سمجھ میں آیا ہوگی کہ کیوں ہم آزادی کے لئے گھبراتے ہیں مکہ یہ رہے ہمارے ساتھ بڑھ ہم آگے بلکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی آزادی آزاد ملک کو کوئی بھی تکلیف دیں کوئی بھی چیز ہم کبھی ٹکڑے ہو سکے اس کو اور بڑھانے کی لئے بہت کل دیدی دیدی کی طرف سے کہا گیا کہ جامعہ راشتوات کا جوار ہے اسے کس طرف دیکھنے ہیں یہ تو ان سے ہی پوچھیں زیادہ اچھا ہے راشتوات کی پریغاشہ کی گئی یہاں رشنیزم کا ایک سبق بڑھایا جاتا ہے اسے کل نہیں آپ نے دیکھا ہے نا کل سے جو چل رہا ہے جو باہر بچے اس گرمی میں باہر ترنگا ریلی کر رہے ہیں تو وہ کیا چلا رہے ہیں کیا ان کے نعرے کیا ہیں کیا آوازیں نکل رہی ہیں ان کی بھارت ماتا کی چے مندے ماترم ہندوستان زندہ باد تو یہاں سے جو غبار اٹھ رہا ہے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ پورے دیش میں جا رہی ہے یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا بچہ کیونکہ پورے دیش سے آیا ہے ہم ایک کسی ایریا کو رپزن نہیں کرتے یہ پورے دیش کی یونیورسٹی ہے اس لیے یہاں سے نکلا ہوا جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ ایکچولی سارے جہاں پر ہی برس رہا ہے میں وائس چانسلر کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایگزیبیشن کو اناگریٹ کیا اور اتنے اچھی ورڈز دیئے جامعہ میں اس ایگزیبیشن کا خاص محتوی ہے کیونکہ جامعہ پیدا ہی آزادی کی مہم کے تحت ہوئی ہے اور جامعہ سے زیادہ ریلیونس اس چیز کا اور آپ لوگ نے دیکھا ہے پچھلے تین دنوں میں جو ولولے اور جوش بھائی ہاں کے بچوں میں ہیں وہ کس قدر ہے اور وائس چانسلر ہر وقت بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ہر جگہ کھڑی ہوئی ہیں اور بچوں کے نعرے آپ لوگ نے سب نے سنے ہیں تو جامعہ پوری طرح سے راشتواد ہے رہے گا اور راشت کے لیے ہی کام کرے گا